اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ ہم ہمیشہ پر سکون کیسے رہیں ہیپی کیسے رہیں تکلیفوں دردوں سے دور کیسے رہیں اور کچھ ریسرچز یہ چیز ظاہر کرتی ہیں کہ جو چیزیں میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ چیزیں آپ کو تکلیفوں گموں سے دور کر دیتی ہیں میں کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر خور رشید احمد سکھر کے ان سے میری ملاقات ہوئی بڑی اچھے انسان تھے اللہ نے اس کو بڑا مالا مال کیا ہوا تھا اور ان کی نیچر تھی نیچر کے قریب رہنا عبادت کرنا اللہ کی لوگوں کی ہیلپ کرنا اور انہوں نے مجھے ایک بات بولی جو ابھی تک میرے برین میں انہوں نے بولا کہ مجھے کوئی آج تک بڑا کوئی پریشنی نہیں آئی کوئی بہت بڑا ڈپریشن نہیں آیا ان کی بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ دیکھو جب آپ یہ ریسرچیز بھی کہتی ہیں کہ نیچر کے قریب رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے لگا ہوں اگر آپ کی فیملی ایک لولی فیملی ہے اب ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے آپ دردوں تکلیفوں سے نکل جاؤ گے اگر آپ کی فیملی ہی ایسی ہے تو مسئلہ کریئٹ ہوتا ہے کوشش کر کے اپنی فیملی کو اچھا بنائیں آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ سے پیار کریں آپ کے بھائی بہن آپ سے پیار کریں یہ آپ کے بیہیوئر پر بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نیڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیہیو کیسے کرتے ہو اگر آپ کا بیہیو ان کے ساتھ بڑا برا ہے تو یہ چیز بڑی خراب چیز ہے زیادہ تر یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نی رشتوں میں کہتے ہیں ہمارے گھر والے ایسے فلاں ہمارے اپنے بیہیوئر پر بھی ہے آپ کے گھر میں سپوز آپ کے گھر والے جو ہے نا صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور آپ دن کو بارہ بجے اٹھتے ہو تو دیفینلی لڑائی ہوگی تھوڑی سی ایک گھر کے اپنے اپنے ریولز بنے ہوئے ہوتے ہیں ایک چیزوں کی ایک سیٹ اپ کے ہر حساب سے تو تھوڑا تھوڑا انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو لولی فیملی بنائیں آپ کو کبھی غم پریشانی نہیں آئے گی ایکسرسائز یا واک کیا کریں تھوڑا یہ چیز بڑی ضروری ہے اس سے بھی آپ کے غم آپ کی پریشانی آپ کی تکلیفیں آپ سے دور جائیں گے اس کے علاوہ نیچر کے قریب رہیں یہ نیچرل ہے اس کے قریب ہوں میں بھی اور یہ چیزوں کا میرا بھی تھوڑا شوق ہے اور جو میں نے ڈاکٹر کی بات کی جن سے میں مل کے آیا تھا اور ان سے ملاقات بھی میری ویڈیو کے تسلسل سے ہوئی تھی ان کا بڑا پیارا شوق تھا نیچر کا تو ان کو بھی کبھی پریشانی نہیں آئی وہ بولتے تھے مجھے تو نیچر کے قریب رہنا انسان کو جو ہے نا فطرت سے جوڑتا ہے اور جو چیز فطرت سے جڑ جائے اس کا اس کا کوئی نیمل بدل ہی نہیں نا آپ فطرت سے جڑ گئے فطرت مطلب رب اللہ کے قریب ہو گئے آپ یہ اللہ نے ان چیزوں کا بنایا انسان کے لئے بنایا تو یہ فطرتی چیزیں جن سے جوڑنا ہے ان سے آپ کی پریشانی بہت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اچھے دوست اگر آپ کے پاس موجود ہے نا اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے اچھے دوست ہونے چاہیے شرط یہ ہے پیسہ کمانے کے لئے ایفرٹس کرنی چاہیے آپ کو ٹھیک ہے پیسہ بڑا ضروری ہے اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کچھ نہیں بٹس ویری امپورٹنٹ جینے کے لئے کم از کم اتنا ہو کہ انسان جی سکے اچھے سے کھا پی سکے اتنا کماؤ اتنی محنت ضرور کرو محنت کرنی ہے اس چیز کے پیچھے بھی جانا ہے اپنے لازمی اور اس کے علاوہ آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے کسی بھی صورت میں جیسے میں نے وہ ڈاکٹر کی بات کی ڈاکٹر خور رشید احمد ان کا نام ہے ان کا کنیکشن رب سے بڑا اچھا ہے بہت اچھا رب سے کنیکشن ہے ایک تو ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ تو اللہ کی حقوق تو وہ پورے کر رہے ہیں لیکن بندوں کی حقوق بھی بڑے وہ پورے کر رہے تھے بڑی اچھی چیزیں مجھے ان کی لگیں تو یہ چیز آپ کو بڑا جو ہے نا ڈپریشن پریشانیوں سے ختم کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو جب آپ اللہ سے کنیکشن آپ کا بنتا ہے جب آپ آپ کے ساتھ اللہ ہے اس کے بعد آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ چیز جو ہے نا بڑی ضروری ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا زندگی میں آپ کے ہارڈ فیز ہے ہارڈ فیز آف لائف آپ کی ٹوٹل منٹالیٹی کو چینج کر دیتا ہے می بھی آپ کی پہلے منٹالیٹی کچھ اور ہو اب آپ کی کچھ اور ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے ہارڈ فیز آف لائف اگر وہ برا وقت وہ جو ٹینشن وہ جو تکلیف جس سے آپ ابھی اس وقت بھی گزر رہے ہو وہ آپ نے نہ دیکھی ہوتی ابھی آپ کی منٹال اپروچ منٹالیٹی جو بنی وہ ویسی ہوتی جو بہلے تھی ایک ایمیچور جو آپ کی پرسنیلٹی تھی وہ ویسی ہوتی بٹ رائیڈ ناو کیا ہے آپ کی پرسنیلٹی ایمیچور چیزیں تو کچھ اور ہوتی جیسے دیکھتا ہے ویسے ہوتا نہیں اب آپ کو وہ پتا چلا تو بڑا کچھ جو ہے نا آپ کو اسی چیز سے ظاہر ہوا ہوگا کس وجہ سے کہ آپ نے وہ جو ایک اپنے آنکھوں پر ایک چشمہ لگایا وہ تو اترا ہے اس ہارڈ فیز کی وجہ سے کبھی کبھی یہ درد تکلیف ہمارے ہمارے جو ایک ویک کونسپٹ ہوتے ہیں یا ویک ہمارے جو تھوڑس ہوتے ہیں جو ہم نے ایک کونسپٹ بنایا ہوا ہوتا اس کو توڑتا ہے تاکہ آپ زندگی کو جو جینا شروع کرو اس کے علاوہ کوشش کر کے لوگوں سے نفرت مت کیا کریں آپ یہ سوچیں کہ وہ جو انسان ہے نا وہ انسان اللہ نے اس کو بنایا ہے تو وہ رب کی اجاد کہہ لیں رب اس کا تخلیق کار ہے تو جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس سے ہم کیسے نفرت کریں کیسے اس کو ہم گھن کی نگاہ سے دیکھیں یا اس کو بری نگاہ سے دیکھیں اس کو تو اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ تو اللہ کی ایک تخلیق کار ایک تخلیق کردہ چیز ہے پیدا کی ہوئی چیز ہے تو اسے نفرت کیوں کریں اللہ سے محبت ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز سے نفرت کیوں ہم کیوں نفرت کریں انسانوں سے اور یہ نفرت اندر نفرت کرنا چھوڑ اور اپنے اندر ایک confidence پیدا کریں پور اعتماد دیکھو confidence کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہوتا یہ confidence آپ کے اندر ایک وائبز ہوتی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے جو آپ کو کسی سے بات کرتے ہوئے گبرانے سے روکتی ہیں نہ کہ آپ کسی کو دکھاتے ہو کہ میں اتنا confidence بھال ہوں نہیں آپ کے اپنے اندر ایک سرور ایک سکون وہ چیز create ہوتی ہے confidence ہے اور especially confidence آتا ہے knowledge سے جب آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں جب آپ نے کبھی کچھ برا نہیں کیا ہوتا جب آپ guilty نہیں ہوتے تو آپ کو confidence جو ہے جو افرت کی بات کی اور اپنے لئے بھی اچھا سوچیں لوگوں کے لئے بھی اچھا سوچیں محبت بانٹے لوگوں کے ساتھ یہ چیز آپ کے ڈپریشن غموں اور تکلیفوں کو جو ہے نا آپ سے دور دھکیل دے گی یاد رکھئے گا اور اس کے علاوہ یاد رکھنا ہمیشہ لوگ جو بڑے سوفٹ نیچر کے ہیں بڑے محبت کرنے والے ہیں بڑی مہمان نوازی کرنے والے ہوتے ہیں نفرت کی نگاہ سے لوگوں کو نہیں دیکھتے محبت بانٹنے والے ایسے لوگوں چیز کرتے تو کوشش کریں ایسے لوگ بھی بنے ساتھ میں جو میں نے آپ کو بولا پیسہ وغیرہ ایکسرسائز باک وغیرہ یہ لازمی اپنی زندگی میں ایڈ کریں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی سو تینک یو فر ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ